نمسکار سباکت آپ سبھی کا چھتیزگڑ راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چھتیزگڑ کی خبروں کی بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر کی بات کریں گے بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھوپال سے اس وقت یہ بڑی خبر یہ ہے ایم پی میٹرو کو بھرتی فرضی والے کی آشنکہ ہے ایم پی میٹرو میں بھرتی فرضی والے کی آشنکہ ہے ایچ آر بن کر گھوٹالا کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ایم پی میٹرو نے اس کو لے کر ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے ایم پی ایم آر سی ایل کو سوتروں سے اس کی جانکاری ملی ہے جو امیدواروں کو دھوکھا دینے کی کوشش کی جاری ہے اوفیشیل سائٹ پر یہ ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے کسی جھانسے میں لوگ نہ آئیں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا ایڈوائزری جاری کر کے بتا دیا گیا ہے دراصل میٹرو کا سنچالن جو شروع ہونے والا ہے اس کے پہلے جو ہے فرضی والا کیا جارہا ہے بھرتی کو لے کر فرضی والا کیا جارہا ہے ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جس کے بعد ایم پی میٹرو نے اس کو لے کر ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے بھرتی فرضی والی کی آشنکہ بلبتی ہو رہی ہے بتایا خبروں کے بطابق ایچ آر بن کر کچھ لوگ گھوچالا کر رہے ہیں لوگوں کو جہاں سا دے رہے ہیں روزگار کے لیے جو لوگ بھٹک رہے ہیں یا پریاس کر رہے ہیں ان راماکان دوبے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راماکان جانکاری دیجئے مدد پردیش میٹرو ریل کارپوریشن ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کچھ دنوں پہلے انہوں نے کچھ پوسٹریس کے لیے بیکنسی نکالی تھی نکالنے کے بعد اب ایڈوائزری جاری کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا کچھ لوگ بھر جی ایچ آر بن کر لوگوں سے جنہوں نے فارم بھرہے ہیں ان سے کانٹیک کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہماری کوچنگ میں آپ آکر یہاں پر ٹریننگ لیں یہاں پڑھیں تو آپ کا شیور شوٹ ایمپی میٹرو میں سیلیکشن ہو جائے گا اس کے لئے کہ ایمپی میٹرو کارپوریشن نے بتایا ہے کہ ہماری کوئی بھی ایسی کوچنگ نہیں ہے کوئی بھی ایسا سینٹر نہیں ہے کوئی بھی سانسطح ایسی عدیقرد نہیں کی ہے ہم نے جس پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہوں لوگ ایسے جھاسے میں نہ آئے اور یہ پورا فرجی بھڑا ہے کچھ لوگ فرجی اچار بن کر لوگوں کو کال لگا رہے ہیں اور ان کو برگلا رہے ہیں کہ یہاں آک کر آپ پڑھیں اس کوچنگ سینٹر میں پڑھیں تو آپ کا ایمپی میٹرو میں سیلیکشن ہو جائے گا دھنیواد آپ کا اس جانکاری کے لیے مریا سے خبر بتا دیں چاہاں پر کھڑی ایمپولنس میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئے اور ایمپولنس دھون دھون کر جل اٹھی زلہ اسپتال کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے بعد میں فائر برگیٹ کو خبر کی گئی تو فائر برگیٹ موقع پر پہنچی اور آگ کو بچھا دیا گیا بتا دیں کہ یہ ایمپولنس جو ہے یہ اوپیوگ میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس میں آگ لگ جانا اپنے آپ میں تھوڑا حیران بھی کرتا ہے کہ کھڑی ایمپولنس میں اچانک سے آگ لگ کیسے گئی آخر کیا کارن رہا ہوگا بیجیندر اتیواری سمدہ تاہو مریہ سے جھلے ہوئے ہیں بیجیندر کیسے کھڑی ایمپولنس میں آگ لگ گئی یہ اپنے آپ میں تھوڑا حیران کرتا ہے ماملہ بلکل صحیح بات ہے یہ حیران کرنے والا ماملہ ہے اچانک برسات کے موسم میں اس طریقے سے ایمپولنس میں آگ لگنا تھوڑا سمجھ سے باہر جا رہا ہے اور سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ آگ کیا بجے تھی یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے کیسے چونکہ یہ جو ایمپولنس تھی یہ ابھی مینٹیننس میں کھڑی تھی اور ابھی وہ اوپیوگ میں نہیں لائی جا رہی تھی اس لیے گریمت رہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا کوئی اس میں ہتا ہت نہیں ہوا نہیں تو کسی کی جان بھی جا سکتی کسی طریقے سے گھٹنا میں بہت شکریہ آپ کا اس جان کاری کے لیے اور اب خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانکے سے جہاں پر درگو کوندل کے پریمیٹرک ہاؤسٹل میں سینیار چھاتروں نے جونیار چھاتروں سے مار پیٹ کی ہے سینیار چھاتروں کو جونیار چھاتروں نے جب بک کبر نہیں دیا دنڈے سے سینیار چھاتروں نے جونیار چھاتروں کو پیٹ دیا سینیار چھاتروں نے جونیار چھاتروں کو ہاؤسٹل ادھک شک کو بات نہیں بتانے کی ہدایت بھی دے رکھی تھی جب چھاترہ ہاؤسٹل سے گھر پہنچے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ پریجنوں کو بتایا جس کے بعد پورے معاملے کا خلاصہ ہو سکا جب چھاتروں نے خلاصہ ہو سکتا ہے موضوع تھی ہم لگ کوئی ہاستل کاش کیا ہے اس کے بعد جب بچے گھر پہنچے تب جا کے پورے معاملے کا ایک خلاصہ ہوا ہے اور پھر اب پریجن جو ہیں یہ پہنچے ہیں چلیے رائپور سے خبر بتا دیں جہاں پر پولیس نے بدماشوں کا جلوس نکالا ہے ان پر یوک کا آپہرن کرمارپیٹ کرنے کا عروف ہے پولیس نے بدماشوں کو دلی سے پکلا ہے انہیں گڑھیاری تھانے سے رامنگر کے کرما چوک اور بستی ایڈیا تک گھنیا گیا آر اوپی فراری کے دوران کئی بار انسٹاگرام میں لائیو بھی آئے ان میں وہ پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر ریلز اور سٹوری بھی شیئر تھی بتا دیں کہ ایک یوک کو کٹناپ کر کے بدماشوں نے بیس بال کے بلے سے بری طرح سے پیٹا تھا اور یوک کو اتنا مارا تھا کہ وہ بے سدھ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد بدماش اسے مرا ہوا سمجھ کر کار سے پلیس پچیس تیس کلومیٹر دور لے گئے اور وہاں پھینک کر فرار ہو گئے سنگر نامک یوک کو ان چار آر اوپیوں نے دیکھے بیرامی سے پیٹا تھا اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں باقاعدہ ان لوگوں نے ان چاروں آر اوپیوں نے اسے پوش بھی کیا تھا بیس بال کے بیٹ سے بیرامی سے پیٹا تھا اور اسے مرا سمجھ کر جو مندر حسور تھانا چھتر میں پھیک دیا تھا اور دہست پھیلانے کے لیے باقاعدہ سوشل ویڈیو میں بیڈیو جاری کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سابی چاروں آر اوپیوں کو دلی سے گڑیہاری پوریس نے گریپتار کیا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کہ ان کا جولوس نکالا جا رہا ہے انہیں ارد مونڈن بھی کیا گیا ہے یہ آر اوپی لگاتار نسے سہیت ان جو کاروبار ہے اس میں سنلپت پائے گئے ہیں اور یہ عادتن اپرادی ہیں پہلے سنکر اور یہ چاروں آر اوپی جو ہے چوری کا کام کرتے تھے لیکن سنکر چوری کے کام کو چھوڑ کر کے وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا لیکن کسی کارن بس جیل چلے گئے تھے اور باہر نکلتے ہی سنکر کو آپسی رنجیس کو لے کر کے بوری طرح سے پیٹا تھا سنکر ابھی جندگی اور مو سے اسپطال میں جوج رہا ہے اور ان چاروں آر اوپیوں کو گڑیہاری پوریس نے گریپتار کر لیا ہے کیمرہ پرسنٹ ایم نوین کے ساتھ یوگل تیواری نیویٹین رائے پور چھتیز گرڑ جانجیر چاپا میں آتی کرمنٹ پر ایکشن لیا گیا ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد بلڈوزر سے عوید قبضے کو ہٹھا دیا گیا سرکاری زبین کو قبضہ سے مکت کرایا گیا اس دوران راج اسپاملہ اور پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں وہیں کونڈا گاؤں کی بات کریں گے جہاں پر نقصالیوں کے ناپاک منصوبوں کو ہمارے جوانوں نے ناکام کیا ہے کلینار علاقے سے جوانوں نے پانچ پانچ کلو کے دو آئی دی بمبرام کیے نقصالیوں نے سرکشا بلوں کو نشانہ بھرانے کے لیے ان کو پلانچ کر کے رکھا تھا لیکن جوانوں نے نہ کبل انہیں برامت کیا بلکہ انہیں ڈسپوز یعنی کی نشٹ کر دیا گیا بڑھتے آنگے اور بات اگلیے خبر کے کرتے ہیں بستر میں نقصالیوں پر پرہار لگاتار جاری ہے ہمارے جوان لگاتار سرچنگ کر رہے ہیں جوانوں نے سکمہ میں نقصالیوں کے دو کیمپ کو دفست کرنے کا کام کیا ہے سنگارام اور گولا پلی تھانا علاقے میں یہ کیمپ نقصالیوں کے تھے اور ان کو سرکشا بلوں نے گرا دیا ہے دراصل یہ کیمپ نہیں بلکہ یہ اسمارک نقصالیوں کے دورہ جو بنایا جاتے ہیں وہ یہ تھے جوان سرچنگ پر نکلے تھے اسی دوران انہیں یہ نظر آئے اس کے بعد جوانوں نے انہیں گرا دیا اور آئیپور شوٹ آؤٹ ماملے کی بات کر لیتے ہیں پولیس نے اس ماملے کے تین اروپیوں کو آخرکار گرفتار کر لیا ہے ان کی گرفتاری جھار کھنڈ سے کی گئی ہے ماسٹر مائنڈ آمندیب بالمیکی عورف اممو کو پولیس نے پکڑ لیا ہے لکشمن داس بازیگر روی کمار سین کو بھی پولیس نے آرسٹی راہپور شوٹ آؤٹ ماملے میں تین اور گرفتاری ہو چکی ہے جھار کھنڈ سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑ لیا گیا ہے دراصل آروپیوں کو لے کر راہپور پولیس مہنچی کوئلا کاروباری کے آفیس پر انہوں نے فائرنگ کی تھی بات کریں گے کوربا کے کھڑکورا بیلا سپورٹ نیشنل ہائیوے 130 کی جہاں پر ٹول پلازا کے پاس بنے کاٹا گھر میں آوائد وصولی کا ماملہ سامنے آیا جانکاری یہ ہے دکارڈا گھر انچارج ڈرائیور سے پینلٹی سے زیادہ رکم وصولتا ہے اس منمانی سے بھاری وہاں چالکوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے ذمہ دارہ ادھکاری کچھ بھی کہنے سے پچھتے ہوئی نظر ادھر سورج پر کی بات کر لیں گے جہاں پر سسٹم پورا سسٹم کھاٹ پر نظر آیا گرامینوں نے بیمار شخص کو کھاٹ پر لے کر نالے کو پار کر آیا اور پھر ایک کلومیٹر تک مریض کو ایسی کھاٹ پر ہوتے کوئی نظر آیا پھر ایمبولنس تک مریض پہنچایا گیا اور یہاں پولیا نہیں ہونے سے گرامینوں کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک کلومیٹر تک مریض کو کھاٹ پر لے جایا گیا چیز پر نہیں ہے جمین گھر بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے مریض کو بات کر رہا ہے کی نہیں نہیں کر رہا ہے سانس ہوس سانس نہیں ہے درور روپیا تھا آگے بڑھتے ہیں چھترپور کی بات کرتے ہیں دھسان ندی میں اچانک سے بھاڑ آ گئی ہے اور بھاڑ آنے کی وجہ سے 48 گرامین ٹاپو پر فسے ہوئے ہیں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں پانچ گھنٹے سے ٹاپو پر ہی یہ گرامین فسے ہوئے ہیں مندر نرمان کرنے کے لیے سا بھی گرامین گئے ہوئے تھے اور اچانک سے یہاں پر بھاڑ آ گئی ایس ڈی ایم اور ایس ڈی او پی موقع پر موجود ہیں اور گرامینوں کو کیسے رسکیو کیا جائے کیسے نکالا جائے اس کے لیے پریاس کیا جا رہے ہیں این ڈی آر ایف گھوارہ تحصیل کے کٹورا گام کا یہ معاملہ ہے این ڈی آر ایف بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ایس ڈی آر ایف موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ایس ڈی ایو پی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو رسکیو کرنے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گھوارہ تحصیل کے کٹورا گام کا یہ پورا معاملہ ہے دھزان نہ دی ہے یہاں پر اچانک سے بار آگئی پانی بڑھ گیا اور اس پانی کے بڑھنے کی وجہ سے جو لوگ موجود تھے اس ٹاپو پر فس گئے کیونکہ یہ لوگ سبھی 48 گرامی ہیں یہ سبھی یہاں پر مندر نربان کے لیے گئے ہوئے تھے ناریندر پرمار ہمارے سماتھا تھا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ناریندر جانکاری دیجئے کیا سبھی کو نکال لیا گیا دیکھیں پونیت ایسا ہے جو پوری گھٹنا سامنے آئی ہے جو پورا معاملہ ہے چھترپو جلے کے گھارہ تحصیل کے انترگت کوٹورا گاؤں آتا ہے وہاں کوٹورا گاؤں کے سمیت سے ہی جیسے اچانک بال آ جاتی ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے 48 قریب 48 محضور بتائے جا رہے ہیں جو ندی کے اس پار بنے ٹاپو میں فض گئے ہیں اور ایسا ایسی جانکاری لگی ہے کہ جو گرامیڑ ہیں وہ گاؤں میں ایک مندر کا نرمار ہو رہا تھا ندی کے اس پار وہاں پر گرامیڑ سبھی گرامیڑ مجبری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جیسے ہی ایسانی پرساسن کو اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری لگی تو ایس ڈی ایم پرساند اگروال اور ایس ڈی او پی ساہت بہاری پولیس وال موقع پر اور این ڈی آر ایپ کی ٹیم کو بولایا گیا ہے اور این ڈی آر ایپ کی ٹیم پریاث کر رہی ہے ریس کیو کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور جوگت لگا رہی ہے کہ کسی بھی طرح ایسے جو بھی گرامیڑ 48 پرتے ہوئے ہیں ان کو سرکچت نکالا جاتا کہ جیسا کہ درسک ٹی وی سکین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان ڈی آر ایپ کی ٹیم بولٹ کے جریعے گرامیڑوں تک پہنچنے کا پریاد کر رہی ہے اور چکہ باندیرہ ہو گیا ہے تو ایسے میں جو اجیر نہیں ہے تو ایسے میں بڑی سعودانی پوروہ کے ان ڈی آر ایپ ریس کیو کام کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور قریب پانچ گھنٹے سے لگاتا رہے گرامیڑ اس ٹاپو میں فتے ہو گئے ہیں اور بار کا پانی ندی میں ادھگ بھی ہے تو کیا بار کا پانی ابھی بڑھتا جا رہا ہے اور کیا ان یہ ٹیموں کا انتظار کیا جا رہا ہے یا پھر گرامیڑ ابھی نکال لیے گئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورٹ تو یہاں پر منگا لی گئی ہے ناریندر جی بلکل پونیچی بلکل جس طرح سے بلکل ٹی وی سکین میں دیکھ رہے ہیں اور اسٹانی پر موقع پہ رہے ہیں ایس ڈی ایم ایس ڈی او پی اور انڈی ایر ایس کی ٹیم چھتر پو جگہا مکھیالہ سے وہاں پر جو پسک چھٹ پہنچ گئے ہیں آسان ندی وہاں پر بھائی جیسا کی بیجول میں دیکھ رہے ہیں تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس کا کنارہ بہت زیادہ دور ہونے کی بجائے سے انڈی ایر ایس کی ٹیم چھوکی اب آلیرہ بھی ہو گیا ہے تو انڈی ایر ایس کی ٹیم پر قدم رکھ رہی ہے جو ہینڈ ٹوچ لائٹ ہے اس کے جریعے ان گرامیلوں تک پہنچ رہی ہیں اور گرامیلوں کو کسی نہ کسی طرح سے سرکچت نکالنا ہے انڈی ایر ایس کی ٹیم کے لیے چنوٹی ہے چونکہ اندیرہ ہے اور ندی میں بار کا پانی لگا پاتا بھی جا رہا ہے چلی بہت شکریہ آپ کا نریندر اس تمام جانکاری کے لیے تو ابھی اور ٹیمیں پہنچ رہی ہیں انڈی ایر ایس کی ٹیمیں جو ہیں ان کو بھی بولایا گیا ہے تاکہ جل سے جلد ان گرامیلوں کو لے جایا یہاں سے نکالا جانسا کہ ٹاپو نوہ جگہ ہو گئی ہے یا برپس گئے انتحسان نہیں تھی حالکہ بارش یہاں پر تو نہیں ہوئی ہے لیکن دوسری طرف جو بارش ہوئی ہے کیچمنٹی ایریا کی طرف سے جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے اس کا بہت تیزی سے بڑھا ہے اور یہاں پر بہت سے حالات بن گئے ہیں اور ایسے میں ٹاپو جو بڑھنی ہیں جگہ وہاں پر یہ گرامیلیں فسل ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے پیاس چاری ہے بات کریں گے دھمتری کے جہاں پر بھاری بارش نے لوگوں کے جیون کو پر بھاوت کیا ہے زلے کے تیلن ستی گام سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی کہ آپ کے سکول میں بارش کی قارن اتنا پانی بھرا کہ بچوں کی چھپٹی کرنے پڑ گئی اتنا ہی نہیں برساتی پانی سے تالہ بن سکے سکول میں لوگ مچھلیاں بھی پکڑ پینا سکتے عمومن سکولوں میں چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتا ہے پڑھائی ہوتی شکلے لیکن آپ دھمتری میں ایسا سکول دکھا رہا ہے جہاں پر مچھلی پکڑی جا رہی ہے دیکھئے تیلین ستی کا یہ پراتھمک شالہ ہے بھاری بارش کے چلتے یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے اور اس بارش کے قارن آج سکول کی چھپٹی کر دی گئی ہے تالہ لگا ہوا ہے اور گاؤں کے جو بچے ہیں دوسرے لڑکے ہیں وہ دیکھئے مچھلی پکڑنے میں لگے ہوئے جال انہوں نے لگا رکھا ہے اور یہاں پر اتنا پانی بھر گیا ہے کہ اب مچھلیاں بھی یہاں پر پکڑی جا سکتی ہیں اور یہاں کے بچے اسی کام میں لگے ہیں آپ کو بتا دوں کہ دھمتری میں بیٹے چار دینوں سے اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے یہ بارش بری طرح آفت لے کر رہی ہے اب اسکولوں پر بھی اثر پڑنے لگ گیا ہے شکچہ بھاگ لاچار ہے گاؤں کی پنچائت لاچار ہے کیونکہ اتنا پانی جو رکا ہوا ہے اس کے جب تک کھالی نہیں ہو جائے گا تب تک اسکول شروع بھی نہیں ہو سکتا لہذا تب تک اسکول بھی بند رہیں گے دیکھنا ہوگا حالات کب تک سدھرتے ہیں فیلال بارش لگاتار جاری ہے اب اسکول پانڈے نیوز ایٹین دھمتری اس گھر میں بھاری بارش کا دور جاری ہے اور اس ویچ کا یہ علاقہ ایسے ہیں جہاں پر بارش کے لیے بارش لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی سورج پور کے پمپا پور کوٹ میں تین کلو ونٹر کا راستہ ہی بگڑ گیا سڑک گھنٹھوں سے بھری پڑی ہے آئے دن یہاں پر ہاتھ سے ہوتے ہیں راستے کو لے کر کئی بارش شکایت پہلے بھی ہو چکی ہے بارش کے پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن بارش آئی پھر اور کچھ سے زیادہ کچھ بگاڑ کر چلی گئی اور اس کی وجہ سے حال جس کے تس بنے ہوئے ہیں یا یوں کہیں کہ اور بگڑ گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا جگدرپور کی بات کریں گے نیوز ایٹین کا خبر کا اثر ہوا جل پر پاہت کے نزدیک لوگ جان جوکھی میں ڈال کر سیلفی لے رہے تھے ہی ایٹین پر خبر دکھائی گئی اس کے بعد پرشاہ سن اور سترک ہو گیا تیرتگر واتر فال کے مین گیٹ پر ہی تعلہ لگا دیا گیا اب یہ تعلہ جل اسطر جب کم ہوگا اس کے بعد ہی کھولا چاہے گا واتر فال کے پاس جوانوں کے تینات کر دیا گیا جس کے بعد تیرتگر جل پر پاہت پہنچ رہے پریاترک بہت سے ہی لکڑ رہے بستر میں لگاتر ہو رہی باریز سے ندی نالے کافی اپھان پر ہے اور بستر کے جو پریٹر جو اسطل ہے وہاں پر جو پریٹرک ہے آسانی سے پہنچ رہے اس خبر کو دکھائی جانے کے بعد جو بیوانی بھاگ کا جو عملہ ہے وہ موقع پر موجود ہے اور یہاں پر جوانوں کو تینات کرنے کے ساتھ سمیتھی کی لوگ بھی تینات کر دیا گئے ہیں نیو جیٹی نے خبر دکھایا تھا جل پرپات کے نزدیک جو پریٹرک پہنچ کے سیل فی اور فوٹو لے رہتے جس کے بعد ویبھاگ سترک ہو گیا ہے اور یہ تیردگر کا مین گیٹ ہے یہاں پر جو سمیتھی کی لوگ ہیں یہ موشتے دے اور جو باہر سے جو پریٹرک آ رہے ان کو سمجھائیز دے رہے ہیں کہ جل اسطل کافی بڑا ہوا ہے اور جل اسطل کم ہونے کے بعد یہ مین گیٹ کو کھولا جائے گا تو کہہ سکتے ہیں بستر میں باریس کا جو رود روپ دیکھ رہا ہے اور پریٹر اسطلوں پر جو جل اسطل کافی بڑا ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاشان ورنوی بھاگ اور پولیس پرشاشان یہ قدم اٹھایا ہے سینما سنائیڈو نیو جیٹن جگدرپور چھتیز گڑ میں برسہ جم کر بدرہ جم کر برسی رہے ہیں اور جگہ جگہ سے بارش کے بعد بدحالی کی تصفیریں سامنے آ رہے ہیں بلودہ بزار کی بات کر لیتے ہیں بھاری بارش کے بعد بار سے آلات یہاں پر بن گئے گیلی میں رک رک کر جھما جھم بارش ہو رہی ہے دھمتری میں بھاری بارش سے کچھا مکان گر گیا بلود میں کار پانی کی چپیٹ میں آئی کار سوار چھے لوگوں کو سرکشت باہر حالہ کی نکالیا گیا تھا دھمتری میں بھی بارش سے حالات بگڑ گئے ہیں یہاں پر سینہ ندی میں بار جیسی استطیق ہے آٹھ دہرہ نالہ اوفان پر ہے لوگ یہاں پر جان کو خطرے میں ڈال کر اوفنتے نالے کو پار کرتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہیں بلودہ بزار کی بھی تصویر اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات بن گئے ہیں یہاں پر بھاری بارش کے بعد بار سی استطیق ہے زلے سے ہو کر بہنے والے سبھی ندی نالے اوفان پر چل رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پرشاسن کی ٹیم کو الٹ کیا گیا ہے بھاٹا پارا کی سمریا گھاٹ پر پول کے دو فیٹ اوپر پانی بیر آئے اس کے بعد لوگوں سے سابدھانی برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے ابھیل کی جاری ہے زلہ کلیکچر نے تحصیل دار ایز ڈی ایم کو فیلڈ میں رہنے کے نردیش دیئے ہیں بار پر بھاوت لوگوں کی مدد کے لیے کنٹرول روم بھی بنا دیا گیا زلہ پرشاسن نے لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر رکھا ہے گروپور نیمہ کے موقع پر تین دن کے اتصاو میں شیرڈی میں ریکارڈ دانا آیا ہے بابا سائن کے بھکتوں نے اپنے بابا کی جھولی روپیوں پیسے سونے چاندی سے بھٹی سائنٹرسٹ کی اور سے بیس سے بائیس جولائی تک گروپور نیمہ کا اتصاو میں آیا گیا ان تین دنوں میں قریب دو سے ڈھائی لاکھ بھکتوں نے سائن سمادھی کے درشن کیے اور بابا سائن کی جھولی میں چھے کروڑ پچیس لاکھ روپیہ کا مہا گا گیا یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے سائن مندر کی ہنڈی جب کھلی گئی اور دن بھر اس کی گنتی چلتی رہی دانوے ملی رقم سے سائنٹرسٹ بھکتوں کو چلوڑا مہیا کراتا ہے ساتھی سال بھر خرید دو کروڑ بھکتوں کو مفت بھوجن مفت اصپتال پی جی ٹو پی جی شکشہ اور دیش اور راج میں آئی آپ دامیں مدد کرتا ہے ساتھ 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 سات